موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونہنو علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ناظرین پروگرام روزن روشن رمضان مبارک سپیشل میں ویلکم میں ہوں جیار چشتی مزبان پروگرام آج ہم آپ کی خدمت میں پانچویں پارے میں جو سورہ نساء کا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں ناظرین یہ حصہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق گہری شریعت کے گہرے مسائل سے ہے اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ بات بھی کرنا ہوگی اور آپ سے بھی درکات ہے کہ آپ بھی احتیاط کے ساتھ ان الفاظ کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ جللہ وعلا نے تعدد ازواج کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے اہل اسلام پر کیونکہ ہم یہ خلاصہ پیش کر رہے ہیں یہ بین المظاہب تناظر میں ہے تو ہمیں بین المظاہب تناظر میں ہر مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا اور نہ ہی پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو ضرور فاتحہ صلاة والسلام نور حاضر ناظر علم غیب ان جگڑوں میں پڑے رہتے ہیں ان میں ہم بار نکلتے ہی نہیں اور باہر تو نکلنا اب ضروری ہو جائے گا کیونکہ خدا نے یہ الیکٹرونک سسٹم ہے اس نے ساری دنیا کو بہت کلوز کر دیا ہے اور فاصلیں مٹا دیئے ہیں تو ضرورت سمر کی ہے کہ اب دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کچھ خیال کرنا ہوگا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ تعدد ازواج کے بارے میں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے چار بیویوں کا حکم دے دیا ہے اور یہ حقیقت میں چار بیویوں کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جللہ وعالیٰ نے اس سورہ نسا کے اس حصے میں یہ فرمایا ہے کہ پہلے تو فرمایا کہ یتیم بچیاں جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے کیونکہ لوگ یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کا جو مال تھا وہ کھا جاتے تھے اور پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور پرانے جاہلیت کے زمانے کے مطابق ان کو طلاق دے کر طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور ظہار کر کے گھروں میں رکھے رکھتے تھے گویا وہ زندہ شہروں کی بے وگاں کی طرح کی زندگیاں گزارتی تھی بڑا دکھ کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو یتیم بچیوں کے ساتھ عقد نہ کرو بلکہ بات عبالکم جو تمہیں پسند آئیں دوسری دنیا سے ان میں سے مسنا سلاسا و ربا دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو یہ ایک محاورے کا لفظ ہے یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کئی لوگوں نے یہ کہا جی چار نہیں ہے تو دو دو چار ہو گئی اور تین تین چھے ہو گئی چھے اور چار دس اور پھر چار چار آٹھ تو یہ تو اٹھارہ ہو گئی تو بہرحال یہ لوگوں کی مرضی ہے جس طرح لفظوں کو چاہیں ترجمے کرتے پھریں خدا کا کلام تو وہاں موجود ہے اور یوزج بھی موجود ہے اور ڈکشنری بھی موجود ہیں اور مفسرین کے تفسیریں بھی موجود ہیں اصل بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو دو میویوں کی درمیان فواہدہ تن تو فواہدہ تن پر جو امفسز ہے اس کو کسی نے غور نہیں کیا وہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے دو خواتین کے حقوق کے درمیان تو پھر تم صرف ایک ہی عقد کر سکتے ہو تو یہ تو ہے کلام اللہ اب میں آپ کی توجہ بین المذہب انداز میں دوسری طرف بھی دھلاوں یہ تعدد ازوار جو ہے یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ اس سے پہلی قوموں میں بھی تعدد ازواج تھا حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام کی بھی تعدد ازواج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تین بیویاں تھی حضرت حاجرہ حضرت سارہ اور قطورہ اور اسی طریقے سے اور پیغمبروں کی بھی بیویاں تھی حضرت دعود علیہ السلام کی سات سو بیویاں تھی بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تری ہنڈڈ وائیوز اور سیون ہنڈڈ کونکو بائنز یعنی ان کی تین سو بیویاں تھی اور سات سو ان کی ماں ملکت ایمان اکم لونڈیاں تھی تو سارے ملا کر ایک ہزار بنتی ہیں تو آپ پتائیے کہ یہ اعتراض حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کرنا میں تو یہ کہہ کہوں گا کہ تمام مسیحی اور مسلمان اب ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کہ یہ تیر ترکش ہیں وہ اپنے وہ تھیلوں میں ڈال لیں اور اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال لیں اب وہ دور چلا گیا کہ جب جو کچھ کوئی کہتا تھا وہ سن لیا جاتا تھا اب نیٹ کا زمانہ ہے سب کا جو کچھ بھی ہے اندر باہر سب شفاف نظر آ رہا ہے لہٰذا میں یہ ارز کروں گا کہ یہ تعدد ازواج کا معاملہ صرف اسلام میں نہیں شروع کیا اس سے پہلے بھی تھا لیکن تعدد ازواج میں برائی پہلے یہ تھی کہ ان خواتین کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا ان کا کوئی وراست مستانی ہوتا تھا ان کو کوئی انسانی مقام نہیں حاصل ہوتا تھا لیکن اسلام نے یہ فرق کیا کہ تعدد ازواج کی تو اجازت چار تک دی لیکن اس کے بعد انصاف کی شرط لگا دی کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو فواہدہ تھا نہیں اور اس کے بعد اسلام جو ہے اس نے ایک خاص بات یہ کی ہے کہ نکاح کونٹریکٹ کو لازم قرار دیا کہ کسی بھی پاکیزہ معاشرے کے لیے کونٹریکٹ جو ہے وہ دو افراد میں مرد اور عورت میں ہونا ضروری ہے جس سے آپ یاد رکھیے کہ آج جو دنیا بھر میں جہاں کونٹریکٹ کا احترام نہیں ہے وہ ویڈ لوک کے باہر تعلقات جو لوگ رکھتے ہیں وہاں کیا ہے وہاں کباری ماہوں کی تعداد جو ہے وہ لکھوں کی تعداد میں پہنچ گئی ہے یہ اس خرابی سے خدا کا شکر ہے کہ اسلام کا دامن پاک ہے اور یہ دنیا بھر میں اب سوچا جا رہا ہے کہ کونٹریکٹ جو ہے یہ نکاح جو ہے یہ ایک بہت ہی پاکی ذاتریکہ ہے انسانی سوشل زندگی کو چلانے کے لیے تو اسلام نے ساز بات سے منع کیا ہے سیکرٹ دوستی سے منع کیا ہے لیکن ظاہر باہر جو ہے اس کے لیے اسلام نے انسان کی اس دا اسٹرونگ ڈرائیو آف یومن بینگ یہ جو بھی ہے یعنی انسانی جنسی تعلقات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی سب سے انتہائی زیادہ پرقوت خواہش ہے لہٰذا اس کو گون کرنا اس کو منظم کرنا اس کو رولز اور ریگلیشن کا پابن کرنا یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے اور خدا کا شکر ہے کہ مسلمان معاشروں میں دیگر معاشروں سے جن میں نکاح کا احترام کم کیا جاتا ہے اس سے بہت زیادہ اچھی صورتحال اسلامی معاشروں میں ہے اور اسلام نے ایک خاص بات یہ بھی کی کہ عورت کو والدین کے اس میں مال میں وراست میں حصہ اطاع فرمایا اور یہ اسلام نے کیا کہ بھائی جو ہے اس کے مال اس کے حصے میں بھی نصف حصہ جو ہے وہ بہن کو اللہ تعالیٰ نے اطاع فرمایا اور یہ ایک بات کہی جاتی ہے یہ اسی سورہ نصف کا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بات کہی جاتی ہے جی عورت کو ایک حصہ دیا جاتا ہے اور مرد کو دو حصے دیا جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ جو آج ہے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے نہیں تھا جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کا معاشرہ جو تھا اس کو سامنے رکھ کر حکم دیا گیا ہے لیکن اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بھی آقام ہیں تو اگر قانون کی صورتحال آگے بڑھتی جائے گی تو اس کے ساتھ اس کے حقوق بڑھتے چلے جائیں گے چونکہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے سارے گھر کے معاملے کا اور پھر میں آپ کو ایک بات مثال کے طور پہ دے سکتا ہوں ناظرین ذرا آپ بھی غور فرمائیں کہ ہم سب اس پہ سوچیں کہ اگر کوئی بیٹی کوئی بہن کوئی عزیزہ ہماری شادی کے بعد بھی بیوہ ہو جائے یا یا کہ متعلقہ ہو جائے اور اسے ہٹ کے پھر گھر آنا پڑے تو باپ کہے تم تو اپنا حصہ لے گئی ہو بھائی کہے تم اپنا حصہ پورا لے گئی ہو لہذا تمہیں یہاں آنے کی اب کیا ضرورت ہے تو اس کے لیے پھر کوئی مابا ملجا باقی نہیں رہے گا اس لیے بھائی کو زیادہ لبل حصہ دیا گیا تاکہ اگر کوئی تریجیڈی ہو جائے تو پھر وہ ان کو سنبھالنے کے والا بھی وہی ہوگا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب گھر میں ہوتی ہیں اپنے باپ کے تو باپ ان کی ساری بودھ و باش کا ذمہ دار ہوتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو شہر اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اس لیے اسے ایک حصہ کافی ہے جبکہ اس کی ذمہ داریاں کم ہیں ہاں اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو اضافات شرط و فاطل مشروط یعنی اگر یہ شرط نہ ہو دوسری صورتحال ہو جائے تو پھر میرے خیال میں یہ انصاف اور عدل کا جو پیمانہ خدا نے قائم کیا ہے اس کے مطابق پھر فیصلہ قاضی کر سکتا ہے کہ جب خاتون ذمہ دار ہو ساری فیملی کی سارا کام خاتون کے ذمہ داری ہو جائے تو اس صورت میں میرے خیال میں ٹرنڈ ٹیبل ہوگا اور اس پر بھی فقہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے اور وہ ہے مساہرت کا مساہرت کے معنی ہیں رشتہ ازدواجی قائم کرنا یعنی کون سی خواتین سے عقد جائز ہے اور کون سی خواتین سے عقد جائز نہیں اللہ تعالی جللہ وعالی نے اس کا بھی سورہ نصار میں برپور طریقے سے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان خواتین کا ذکر جو نصب اور قرابت یا مساہرت کی باعث وہ انسان پر حرام ہیں اس کے سلسلے میں فرمایا کہ تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں اور بھانجیاں بتیجیاں ردائی ماں اور بہنیں اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس اور پھر اسی طرح بہویں تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور ایک وقت میں دو بہنوں کا نکاح اسے اللہ تعالی جللہ وعالی نے حرام فرمایا اور یہ اسلاح بھی اسلام لایا ورنہ اس سے پہلے ما قد صلف کہہ کے قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ لوگ اس سے پہلے ان تمام باتوں میں مبتلا ہوتے تھے باپ کے مرنے پر اس کی جو بیویاں ہوتی تھی ان کو بیٹا بڑا بیٹا جو ہے اپنی وراثت سمجھ کے اپنے حکم کے نیچے لے لیتا تھا اور وہ اپنی ملکیت ان کو تصور کرتا تھا ان تمام برائیوں سے اللہ تعالی جللہ وعالی نے اس سورہ نساء کے احکام کو غور سے پڑھنے سے پسا چلتا ہے کہ کس قدر ایام جاہلیت سے اللہ تعالی نے خواتین کو بڑی دلدل سے نکال کر بڑے موزد مقام پر لا کر کھڑا کیا اور یہ ترقی جاری اور ساری رہے گی اسی طرح فرمایا کہ شادی شدہ خواتین بیول موثلات من النساء اور وہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان سے بھی آپ کا نکاح کرنا حرام ہے اللہ مہ مالکت ایمانکم یہ پانچمہ پارا شروع ہو رہا ہے لیکن وہ خواتین جو قیدی کی حیثیت سے جنگ میں لڑائی کی صورت میں کفار کی غیر مسلموں کی خواتین تمہارے قبضے میں آ جائیں ان سے تم جو ہے وہ کونٹرکٹ وہ ایک قسم کا کونٹرکٹ ہو گیا تم انہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو لیکن اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی آقام ہیں ان کی تمہیں پابندی کرنا ہوگی یہ مامالکت ایمانکم کے بارے میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے انشاءاللہ جب ہمارا یہ یہ خلاصہ تلقران الاسری ایک تحریری شکل میں آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں ہم اس مسئلے کا حل بھی پیش کریں گے اس میں بھی بڑی غلط فیمیاں ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے آقام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم عورتیں اگر جنگ میں پکڑی جائیں تو ان کو مال کی طرح تم تقسیم کر لو اور بانٹ لو بلکہ اسلام کا یہ اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو کفالت دی جائے اور ان کو کسی برائی میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے لیکن ان کا ابیوز جو ہے جیسا سمجھا جاتا ہے یہ مراد اسلام کی نہیں تھی لیکن اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جو ہے تحریری طور پر جب یہ گفتگو آپ کے سامنے خلاصت القرآن العصری آپ کے سامنے آئے گا خدا کے فضل و کرم سے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ان مشکلات میں یہ جو محنت کی جا رہی ہے اس میں انشاءاللہ اللہ کے دین اور قرآن پاک اور مسلمان اسلام اور بانی اسلام کی عظمت کو انشاءاللہ اجاگر کیا جائے گا اور تمام شکوک و شبات بین الاقوام جو ہے ان کو رفع کیا جائے گا اس کے بعد ناظرین اور ایک مسئلہ جو اس معاملے میں پیش کیا جا رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے اس کو آپ غور فرمائیں کہ اسی آیت کے تحت اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ ہے مستمتا تم بہی منہنہ اور جو تم تمتو کرو ان خواتین یعنی جو تم فیدہ اٹھاؤ ان خواتین سے فَعَاتُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ تو ان کو ان کا محر دے دو اور تو پھر محر جب دیا فریدہ تو پھر تو وہ متع جو ہے اس کا ایک جائے صورت حال پیدا ہو گئی لیکن اس متع کے بارے میں اختلاف ہے اہل سنت کے ہاں یہ منہ ہے اور حرام ہے اور اہل و تشریع کے ہاں اس کا جواز ہے لیکن غلط فہمیاں پھیلانا یہ نامناسب ہے میں آپ کو بین بین اور صحیح رائے آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی خوشنودی کا طالب ہوں میں یہ ارز کروں گا کہ تشیعوں میں بھی جو متع ہے اس میں بھی حضور الشاہدین ہے اس میں بھی مہر کا تقرر ہے اور اس میں بھی سارے آداب جو نکاح کرتے ہیں وہ ایک فقی ایک مجتحد پورے کرتا ہے ایسی لاعبالی والی بات نہیں جو ہم ایک طرف سے دوسروں پر الزام آئد کرتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ مسلم شریف نے امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں ایک باب مقرر کیا ہے جس باب میں انہوں نے تمام وہ حدیثیں جو متع سے متعلق تھی ان کو جمع کیا اور جمع کر کے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے حلال تھا پھر حرام کیا گیا پھر حلال ہوا پھر حرام ہے اور اب قیامت تک حرام ہے میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں یہ کہاں سے وہی آگئی کہ اب قیامت تک حرام رہے گا ایک دو مرتوہ جو چیز حلال آرام ہوئی ہے پھر شاید کبھی کوئی اور بھی حلال کرتے اس کو تو بہرحل حضرت یہاں میں ایک بڑا لطیفہ آپ کو ناظرین پیش کرتا ہوں وہ علمی لطیفہ ہے حسن مزاق کرنے کا لطیفہ نہیں لطیفہ کے معنی لطیف بات بہت لطیف بات وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اس متع کے معاملے میں بہت انوالو ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے دو فتوے ہیں ایک فتوہ ان کا یہ ہے کہ مساہرہ میں اور دوسرا فتوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ تین طلاق اگر دی جائیں تو تین واقع ہو جاتی ہے اب عجیب و غریب بات یہ ہے ناظرین کہ ان کا جو پہلا فتوہ ہے مساہ کا اس کو اہل تشریع نہیں مانتے اور جو دوسرا فتوہ اس کو اہل حدیث نہیں مانتے تو اہل حدیث تین طلاقوں کے بعد بھی عورت کو گھر میں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تین واقع نہیں ہوئی ایک واقع ہوئی ہے بہرحال یہ سارے معاملات کے موجود معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ اہل سنت والجماعت کے لیے اور سارے کیونکہ قرآن حکیم کی روح سے حضور نے جو فرمایا اس کی روح سے علیکم بسنتی و سنت خلفاء رشدین تو اس لحاظ سے تو ان کا فرمایا ہوا سنت قرار پاتا ہے بہرحال کم از کم حضرت عمر حضرت عمر جو ہے وہ اس معاملے میں اہل سنت اور اہل تشیر دونوں میں متنازع ہیں ایک فتوہ اہل تشیر ان کا نہیں مانتے اور ایک فتوہ اہل سنت بھی یعنی آل الحدیث ان کا نہیں مانتے صحیح بات یہ ہے ان میں کہ ہمارے ہاں اہل تشیر میں نکاہ متاہ ہے تو اہل سنت میں اس کی شکل نکاہ موقت ہے جسے آپ جناب احادیث مبارکہ اور فقہ کی کتاب میں امام زوفر کے حوالے سے جو ہنفی امام تھے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس لئے ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پرگرام میں انشاءاللہ اس کا وقیہ حساب کی خدمت پیش کیا جائے گا میں زبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی